نعمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد آوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب تربیت و سالک جو تصنیف ہے حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھیں سبق کے اندر ہم پڑھیں گے آج کہ نسبت اور رضا میں کیا فرق ہوتا ہے اس کو سمجھنے سے پہلے یہ جان لیں کہ دو طرح کے عمال اور احوال ہمارے ساتھ پیش آتے ہیں ایک یہ جس کا ہم کہتے ہیں عمال اختیاریہ یعنی نماز روزہ زکاة حج صدقہ خیرات سج بولنا برائی سے بچنا یہ سارے عمال اختیاریاں ہیں یعنی ہمارے اختیار میں ہیں کہ یہ عمال ہم کریں اور ان غلط عمال سے ہم بچیں ان کو عمال اختیاریاں کہا جاتا ہے اسی طریقے سے ایک ہوتے ہیں احوال غیر اختیاریاں یہ وہ حالات ہیں جو ہمارے اختیار میں نہیں ہوتے جیسے کہ کوئی بیماری آ جائے کوئی مصیبت آ جائے کسی عزیز کا انتقال ہو جائے یہ حالات ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں یعنی یہ حالات ہمارے اختیار میں نہیں ہیں ہم ان کو کنٹرول نہیں کر سکتے نماز پڑھنی ہے ہم اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں کہ ہماری نماز خضا نہ ہو فجر کی نماز میں کہا جاتا ہے ہم اپنی نین کو کنٹرول کر سکتے ہیں ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم نماز پڑھیں نین کو چھوڑ کے نماز خضا نہ ہو ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم بدنظری سے بچیں ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم جھوٹ سے بچیں ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم دیانے داری سے کام کریں ہمارے اختیار میں ہے کہ رشوت اور ایسے دوسرے جتنے بھی غلط کام ہیں جو گناہ کی مدنے بھی آتے ہیں ہم ان سے بچیں لیکن اگر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے تو نسبت اور رضا میں فرق جاننے کے لیے سب سے پہلے عمال اختیاریہ اور احوال غیر اختیاریہ یہ فرق سمجھنا ضروری ہے اب جو نسبت ہوتی ہے یعنی جب ہماری نسبت کسی سے جڑتی ہے تو شریع احکام جو ہوتے ہیں ان کا پورا کرنا اس کی پہلی کنڈیشن ہوتی ہے جیسے کہ ایک شیخ صاحب ہیں ان کے ایک مرید ہیں اب ابھی بھی اس مرید کی نمازیں قضا ہو رہی ہیں تو ان شیخ صاحب کا فائدہ کیا ہے یعنی جب آپ سالک بنتے ہیں طریقت میں آتے ہیں تربیت کا عمل شروع ہوتا ہے تو یہ جو شریع احکام ہیں جو فرائز میں آتے ہیں ان کو پورا ہونا یہ لازمی ہوتا ہے اور اس کو کرنا بھی چاہیے اسی پہ سب سے پہلے کام کیا جاتا ہے یعنی فرائز اور واجبات کی ادائیگی پہ سب سے پہلے کام کیا جاتا ہے ان کو مضبوط کیا جاتا ہے اب نسبت میں آنے کے بعد ان فرائز کا انجام یعنی ان فرائز کا پورا ہونا جو شریع احکامات ہیں ان کا پورا ہونا ناغواری کے بنا آسانی کے ساتھ یہ ہے نسبت کا فائدہ ٹھیک ہے یعنی عمال اختیاریاں اس کے اندر عمال اختیاریاں جو ہیں ان کا پورا ہونا آسانی کے ساتھ بغر کسی تکلیف کے پورا ہونا یہ نسبت کا حصہ ہے اسی طریقے سے جو ہم نے بات کی رضا یعنی اب ایک تو ہو گئے عمال غیر اختیاریاں عمال اختیاریاں اب جو احوال غیر اختیاریاں ہیں وہ تو ہمارے اختیار سے بالتر ہیں کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہیں تو ایسی حالات میں اللہ کی رضا پر راضی رہنا کسی کا انتقال ہو گیا تو یہ تو موت اور پیدا کرنا تو رب کے ہاتھ میں ہے رب ہی پیدا کرتا ہے رب ہی مارتا ہے یہ قرآن شریف کے الفاظ بھی ہیں تو آپ جو شخص جس کا انتقال ہو گیا ہے آپ اس کو واپس سنی لاسکتے یہ تو خالصتاً رب ہی کا طریقے کار ہے جس کو چاہے وہ سندگی عطا کرے جس کو چاہے وہ موت عطا کرے تو ان حالات میں ان غیر اختیاری احوال میں رب کی رضا پر راضی رہنا یہاں پر یہ رضا آتا ہے یوں سمجھئے کہ نسبت اور رضا میں فرق یہ ہے کہ نسبت اصل میں جو شرعی حکمات ہیں ان کی ادائیگی بگر کسی ناگواری سے یعنی آسانی کے ساتھ ہونا اور رضا غیر اختیاری احوال میں اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہوتا ہے اس سبق میں آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے آگے حاضر ہوں گے مزید ازباق کے ساتھ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مزید ازباق کے ساتھ